کہ پہلے مسلمان مساجد بنایا کرتے تھے جیسے پاکستان میں یہ پوری پورے پروجیکٹس ہوا کرتے تھے یہ بہت بڑی انڈیا کی جیت ہے ہمیں بھی پتا چلے کہ باہر کے ملک میں ہمارے لیے کوئی کوئی سٹینڈ لیتا ہے کل کو پاکستان کو کچھ ہو جائے کسی کو کوئی فرق نہیں بڑھنا کیونکہ واپس یہ ابھی بھی ملک ویسے ہوا نہ ہوا ایک برابر ہے مسلمان جو تھے وہ طاقت میں تھے جہاں جاتے تھے لوٹ مار بھی کرتے تھے پھر مسجدیں بھی بناتے تھے سارا کچھ کرتے تھے ساتھ پھر اس کے بعد آپ نے مذہب کو کاروبار بنایا اس وقت جو عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز کے اندر ایک کامپٹیشن چل رہا ہے کہ کون بھارت کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اب ہم کریں کیا اس کا جواب دیں تو دے کیا مودی جی کا کوئی توڑ انہیں مل ہی نہیں رہا دیکھیں مودی ویسے بڑھ کے نہیں مارتا اب آپ کے چینل پر لوگ سوال کرتے ہیں آپ انڈیا کو پرموڈ کرتے ہیں انڈیا کو پرموڈ کرتے ہو آپ انڈین باتیں کرتے ہو بھئی انڈیا والے روز نیا کچھ مطلب کارنامہ شاکار دیتے ہیں نا آپ کیا شاکار دیتے ہیں پاکستانی ہمیں سارا دن میں تین مرگی کے دورے پڑھتے ہیں صبح اوٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم آرے بھائیں دوپیر کو ہمیں غزنوی بن جاتے ہیں دوستو یہ ہوتا ہے طریقہ اس کو بولتے ہیں پولٹیشن اس کو بولتے ہیں پولٹیکس گندی پولٹیکس مودی جی کھیلتے نہیں نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک وڈ نئی ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ یو اے کے اندر جو مندیر ہیں وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اور پرائی منسٹر مودی جی جہنا اس کو انیگریٹ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کے نیو جرسی میں بھی مندیر بن رہا ہے تو اب ان سب کو لے کرنا پاکستانی میڈیا کو کافی زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا کافی مجدار ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو وہاں کرتا تھا کہ مسلمان جو تھے دوسرے ملکوں میں مساجد بنایا کرتے تھے لیکن انڈیا is the biggest سب سے بڑا ہندو ملک اگر in terms of population دیکھا جائے تو وہاں پہ ہیں یہ جو ایک یہ جو ایک movement کہہ لیں یا یہ جو impression ہے فاکزامل میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر نیو جرسی کے اندر ایک بہت بڑا مندر جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور یہی organization ہے جو ادھر بنا رہی ہے وہی ادھر بنا رہی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ہزاروں کہتے ہیں سینکڑوں انڈینز کو لے کے گئے ہیں وہاں پہ جو وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں and all that یہ transformation کیا ہے کیا انڈیا after relatively being more economically stable politically stable اپنا جو religious model ہے اس کو export کرنا چاہ رہا ہے یا اس کو اپنی as a value transfer کرنا چاہتا ہے اور western world کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ pluralism کی بات کرتے ہو دوسرے مذاہب کو embrace کرتے ہو ہماری کہانی بھی سنو ہمیں بھی سنو ہمارے views کو بھی دیکھو جیسے فاکزامپل رام مندر کی بات ہوئی تو موریشیس نیپال ابھی میں دیکھ رہا تھا سیری لنکا کا جو راجہ پاکسا فیملی کا ایک بندہ ہے وہ آیا ہوا تھا ادھر اس نے ویزٹ کیا ہے سو یہ جو ڈرائیو ہے کہ پہلے مسلمان مساجد بنایا کرتے تھے جیسے پاکستان میں یہ پوری پورے پروجیکٹس ہوا کرتے تھے do you think کہ یہ ایک اس طرز کے اوپر ایک سوچ ہے they want to export religion hinduism abroad یا آپ how would you define this this یہ جو aspect ہے پرائم نیسٹر موڈی کی یا انڈیا کا ایک تو آپ کے پاس طاقت اور دوسرا پہلے مسلمان جو تھے وہ طاقت میں تھے جہاں جاتے تھے لوٹ مار بھی کرتے تھے پھر مسجدیں بھی بناتے تھے سارا کچھ کرتے تھے ساتھ پھر اس کے بعد آپ نے مذہب کو کاروبار بنایا آج میں آپ کو چھوڑی سے مجھے تکلیف ہوئے گلے دن اس بات کو دیکھ کے آپ نہ صرف ان کی مثال دیں اب بھارت اس وقت مندر بنا رہا ہے لیکن بہت عرصے سے یہودی امریکہ میں ایک movement ان کی ہے birthright travel یہودی بچہ چاہے امریکہ میں پیدا ہو اس کو free ticket دیا جاتا ہے اسرائیل جانے کا جا کے اپنی ہوم لینڈ کو دیکھ کر لیں لیکن ہمارے سعودی ریبیا کے پاس یہودیوں سے زیادہ پیسہ ہوگا لیکن وہ حج اور عمرے کے اوپر بھی کاروبار کرتے ہیں مسجد بھی کاروبار ہے مدرسے بھی کاروبار ہے یہ افسوس والی بار لیکن اس میں میں بتاؤں اسلام کا جو ڈاؤن فال تھا وہ اباسیت دور کے بعد ڈاؤن رہا ہے اباسیت دور کی ترقی بھی اسی چیز میں تھی کہ وہ دوسرے مظاہب کی عزت کرتے تھے اور وہ scientific achievements کے اوپر ان کا زور تھا مختلف ویریاز کے اندر جانا وہاں سے knowledge کٹھا کر کے لانا کتابیں لکھنے کا چینہ سے لیا انہوں نے اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن جس طریقے سے آپ نے اس کے بعد کتابیں بند کی ہیں پھر بعد میں آپ نے کتاب کھولی نہیں آج میں دکھ کے ساتھ کہوں گا اسلام جس کا پہلا لفظ اکرا ہے لیکن سارے نہ پاڑ دو جنہیں پڑھے لکھے ہیں وہ بھی وہ بھی کینیڈا دی پی آر نوپ اگر پہ پکھے ننگے فراڈیے میں بلکہ دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گا 1.9 billion مسلمان دنیا میں مجھے بتا دیں کون سا اسلامی کنٹری ہے جس کو کہا جا سکے اسلامی ہے آپ کا لیڈر کون ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر اپنا کیس نہیں فلسطین کابلے جا سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریکہ لے کر گئے ہیں روکھنہ کل چیخوا یہاں پہ امریکن کانگریسمن ہے فلسطین کے لیے لیکن آپ کیوں نہیں بہتے ہیں لندن بیس ہے آپ کا ہر جج لندن بیس ہے گورے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ فونوں بھی سارا کام کر دیتے ہیں دیکھیں لیکن شیما صاحب دے یہ یہ شیفٹ ہے شیفٹ ہوتا رہتا ہے پاور شیفٹ ہوتی ہے پیسہ شیفٹ ہوتا ہے میں نے بتایا کہ آج تک اب میں بہزیتے پاکستان نہیں ہمیں سارا دن میں تین تین مرگی کے دورے پڑھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بہن دوپیر کو ہمیں غزنوی بن جاتے ہیں راتی دو ڈرنک لائے گی پجابی بن جانے ہیں دن میں تین تین دورے پڑھ رہے ہیں ایڈنٹیٹی کا پتہ نہیں ہے کون ہے اس طریقے سے پتھانوں نے مارا ہے ہمیں مصیبت تو یہ ہم کون ہیں آپ کے مرشد اب آپ کو طالبان بنانا چاہتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے عمران خان سب کہتے ہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے جہاد کریں گے یہ ہم آئیں عمر بن معروف پہ چلیں آئیں ہاتھ میں تصویح پکڑ لی کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانے اور ریاست مدینہ والے بھی وہاں پہ بالی گوڑ بنا رہے ہیں ایم بی ایس نے چھوڑ دیا سارا کچھ ہے آپ کو پتہ کر رمضان کے لیے اس نے سپیشل انسٹیکشنز دی ہے کہ کس طریقے سے ہاو ٹو کوائٹلی سیلیبریٹ رمضان جس طرح پہلے اس کو پبلیس آئیز کیا جاتا تھا تو اس نے اس کے خلاف اس نے وہاں پہ کانون پاس کی ہے سعودی ریبیہ کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ ڈر رہے ہیں وہ کہتے ہیں فارن انویسٹر آیا فارن انویسٹر کیس طرح جائیں گے وہاں ان سرکمسٹانسز میں وہ کھولنا چاہتا ہے چیز آپ ابھی بھی باندھ کرنا چاہتے ہیں آپ بند ہیں آپ سب سے پہلے جو آپ کی چیز باندھ ہے پچیس پوڑوں کی آپ کے دماغ باندھ ہے آپ کو دکھ نہیں ہوتا دیکھ کر کہ ستتر پچھتر سال ہو گئے انڈیا کہاں سے کہاں نکل گیا اور آج پاکستان میں ہم لوگ صاف اور شفاف الیکشن ہی نہیں کروارے اس سے تو اچھا تھا کہ ہم لوگ انڈیا کے ساتھ ہی رہ لیتے ڈیویجن نہ ہی کرتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں بات یہ ہے وہ فنی سی بات ہے کہ قائد اظم محمد علی جنان نا بور رولے والا پلار لے لیا تھا اٹک تک تو افغانستان کہتا ہے میرے کشمیر اور پنجاب انڈیا کہتا ہے ہمارا ہے کوہٹا بلوچستان ایران کہتا ہے ہمارا پاکستان میں رہ گیا رولی رہ گیا پلار کا ہمارا ہم پہلے اس رولے کو سلجا لیں کی یہ رولا سلجے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ انڈیا کہاں پہنچ گیا وہ تو چاند پہ بھی پہنچ گیا ہم جو ہے بس اپنی کرپشن سے نہیں باہی رہا پارے گریب جو ہے گریب سے گریب تا رو رہا ہے دو ازار بانہ تیرہ میں میری اپنی ذاتی دو فیکٹری دو زار تیس میں میری لگا رہا ہوں اب نریندر موڈی صاحب کی بات کریں تو ان کے دو ٹنی اور پورے ہو چکے ہیں ان کی عوام نریندر موڈی کے کاموں سے بڑی خوش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت بھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی ہی آئے جی وہ تو دیکھیں نا وہ انڈیا کو یہ آٹھ سے دس سالوں میں کہاں سے کہاں لے گیا دنیا کی اس ٹیم دوسری یا تیسری بڑی معاشی طاقت بن کے وہ دنیا میں اپنا منوار ہے ہمارے پاس پاکستان ہم کیا منوائیں گے ہم ایک بائیک اپنی نہیں بنا سکتے ایک سائیکل جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پرتی ہے آٹھا جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں گریب آدمی کو پاکستانیوں کیا ہم نے فیسلیٹیز دینی ہے ہماری گورنمنٹ نے کیا کر رہی ہے تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی مول کے جو امریکہ میں رہتے ہیں ڈاکٹر تار صاحب ان کو سنا ہے اور ان کا یہاں پر اس پشت کہنا ہے کہ سمائی سب کا آتا ہے ایک سمائی تھا جب کچھ لوٹے رہے بھارت کے اندر آئے انہوں نے مندیروں کو توڑا ان کو لوٹا لیکن ہم نے آج پھر سے سمائی بدل رہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے کے اندر جو مندیر ہیں وہ بند کر تیار ہو چکا ہے پرائم منیشٹر موڈی جی اس کا جو اہنا پران پرتشتہ کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے دنیا کے الگ الگ دیسے جہاں پر اب مندیر بن رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو لوگ پہچان رہے ہیں سناتن کو اور امریکہ کے نیو جرسٹی کے اندر بھی مندیر بن رہا ہے تو ہم اور بھی آپ نے کئی ساری سوسل میڈیا پر کئی ساری ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر جو ویسٹن کنٹری میں جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں سناتن سانسکرتی کو تو اسے کے اوپر یہ پورا ڈسکس تھا آئے ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سے اور سرسکائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد